بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ سنڈ ویور سرزفر یوکیوب کے ریٹوٹر چینل سے ٹوپک ہمارا ہے آج کلی معاشیات میں افراد زر کے اسباب سٹوڈنٹ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ انفلیشن ہے کیا چیز سادہ سے لفظوں میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ جب آپ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ قیمت روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہیں اور پیسہ بھی زیادہ ہے جب کرنسی کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے ملک میں جب کرنسی بہت زیادہ ہو جائے ملک میں اور چیزوں کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہوں تو سادہ ترین طریقوں میں ہم اسی کو انفلیشن کا نام دیتے ہیں تو کیوں آتا ہے یہ انفلیشن کیوں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں چند ایک وجوہات اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ چند ایک ضروری وجوہات لے کر حاضر ہوا ہوں نمبر بانزار کی مقدار میں اضافہ نمبر ٹو سرکاری اخراجات میں اضافہ خسارے کی سرمایہ کاری کالے دھن کی موجودگی گیر ملکی کرزے اور اس کی واپسی درامداد میں اضافہ بغیرہ اگر ہم انگلیش میں بھی اس کو دیکھ لیں رائز ان سپلائی آف منی نمبر ٹو گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز نمبر ٹیری ڈیفیسٹ فائننسنگ بلیک منی فارم لونز اینڈ ایمپورٹس یا رائز ان ایمپورٹس بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو چلیے سٹوڈنٹ ایک ایک کر کے ہم اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں انفلیشن کے افرات زر کے بڑھنے کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ منی کا اضافہ ہے جب کوئی ملک جب کسی ملک کی کوئی حکومت اپنی کرنسی مسلسل پرنٹ کرتی چلی گئی اور بیک اپ پر ریزرو گولڈ موجود نہیں تو سمجھ لیجئے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسے ملک کے انفلیشن کو نہیں روک سکتی اب اس کے بیک اپ پر گولڈ ریزرو کیا ہوتا ہے اس پر انشاءاللہ تعالی اللہ عزیز نیکس پر میں ایک ویڈیو بتاؤں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہارو ٹو پرنٹ کرنسی کہ کرنسی کو پرنٹ کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں گولڈ ریزرو کیا ہوتا ہے بیک اپ کیا ہوتا ہے کرنسی سستی مہنگی کیا اس سے وجوہات ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ اس پر ہم انشاءاللہ اللہ عزیز بہت جلد ایک ویڈیو لے کے آئیں گے اگر کوئی ملک مسلسل کرنسی میں اضافہ کرتا چلا جائے تو وہاں انفلیشن آ جائے گا ظاہر ہے کہ آئرونگ فیشر کی تھیوری اس پر میری ویڈیو موجود ہے کائنڈ لی ضرور دیکھئے گا فیشر کے مطابق جب کسی ملک میں سرمایہ پیسہ سوری پیسہ زیادہ ہو جائے کرنسی زیادہ ہو جائے تو اس ملک میں اس کرنسی کی قوت خرید میں کم ہی آ جاتی ہے سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کرنسی کی ویڈیو کم ہو جاتی ہے آپ جیزمنٹ کر لیجئے گا پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس پیسہ تھوڑا تھا لیکن اس پیسے کی تھوڑے سے پیسے کی بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی آٹھ پیسہ زیادہ ہے لیکن کو پوچھتا ہی نہیں اس پیسے کو پرانے زمانے میں ایک سور پیہ کا نوٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا نوٹ تو ویسے ہی نہیں ہوتے تھے سکھوں کی بات کرنے اگر ہم تو پرانے زمانے میں کسی کے پاس سو سکھے ہوں تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہوتی تھی کسی کے پاس ایک سکھہ دو سکھے چار سکھے پانچ سکھے اور جس کے پاس سو پچاس سکھے ہوتے وہ اس علاقے کا نہیں بلکہ اس کنٹری کا اس ریاست کا امیر ترین ملک آج بھی سمجھا جاتا تھا اور آج جس کے پاس سو روپے ہیں یا سو سکھے ہیں تو آج اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں سو کا ایک برگر بھی نہیں آرہا پرانے زمانے میں دس سکھے لے کے جاتے وہ لوگ دنیا جہان دو سکھے لے کے جاتے دنیا جہان کی چیزیں خرید کے لے آتے آج ہم دو ہزار سکھے لے کے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں بنتا اس کا مطلب ہے کہ انفلیشن ہے کہ قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اتنی دولت سے بھی کچھ نہیں خرید پا رہے اس وقت قیمتیں اتنی تھوڑی تھیں اتنی سی دولت لے کے جاتے جہاں بھر کی چیزیں خرید کے لے آتے اس وقت کا پیسہ زیادہ مضبوط ہوتا تھا آج کا پیسہ زیادہ کمزور ہو گیا ہے پیسہ کم تھا مضبوط تھا پیسہ زیادہ ہے کمزور ہو گیا ہے تو آئرنگ فیشر کی تھیوری کے مطابق جب سپلائی آف منی انکریز کر جاتی ہے تو اس کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے دی ویلیو ہو جاتی ہے لہٰذا نتیجتا انفلیشن آئے گا اور اسے روکنا ناممکن حد تک ممکن ہو جاتا ہے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان روزانہ کی بنیاد پر نئی کرنسی پرنٹ کیا جا رہا ہے گھنا گھنا کیا چاہیے کیسے کنٹرول کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے طریقے بھی تو ہے نہ کہیں نہ کہیں لیکن اس کو اڈاپٹ کرنا آسان کام نہیں ہوگا پاکستان کے لئے نمبر دو سرکاری اخراجات میں اضافہ جب کسی مولک کی حکومت اپنے اخراجات میں بے تہاشا اضافہ کر دے بے تہاشا اضافہ کر دے تو انفلیشن آ جائے گا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سرکاری اخراجات سے انفلیشن کا کیا تعلق میں فرض کر لیتا ہوں کہ ایک گورمنٹ اپنے اخراجات دس گنا بڑھا دیتی جب گورمنٹ اپنے اخراجات بڑھائے گی تو گورمنٹ چیزیں خریدے گی گورمنٹ چیزیں خریدے گی گورمنٹ کے پاس پیسہ وافر مقدار میں ہوتا ہے لہٰذا گورمنٹ اس چیز کی زیادہ قیمت دینے کی پوزیشن میں ہے اتنے پیسے نہیں اس کو پی کرنے کے لیے کیونکہ وہ چیز گورمنٹ مہنگے داموں خرید رہی ہے لہٰذا تاجر اور پروڈیوسر اپنی وہ چیز عوام کو سستے دام کیوں بیچے مہنگے داموں بیچے گی لہٰذا وہ سستے داموں بیچنے کی وجہ مہنگے داموں گورمنٹ کو بیچے گی جب اس کی چیز مہنگی بھکنا شروع ہو گئی تو پھر وہ عوام ہم کو بھی کہیں گے کہ بھائی اس ریٹ پر گورمنٹ لے رہی ہے آپ بھی اس ریٹ پر لے لیں لہٰذا آرچومیٹکلی عوام الناس کے لیے بھی وہ چیز مہنگی ہو جائے تو جب گورمنٹ بیرونی دورے زیادہ کرے جب گورمنٹ اپنے عللے تللے خرچے بڑھا دے تو ملک میں انفلیشن آیا کرتا ہے آپ اس کا کیا مطلب ہے کہ گورمنٹ کو کوئی پروجیکٹس نہیں لگانے چاہیے نہیں پروجیکٹس لگانے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیداواری صلاحیتوں کو بھی بڑھا ہانا چاہیے صرف خرچوں کو ہی دیکھیں آپ اپنا یہ آپ سے جائزہ لے لیں اگر آپ اپنے گھر کے خرچے مسلسل بڑھاتے چلے جائیں اور آمدنی نہ بڑھے تو کیا حالت ہوگی آپ کو خرچے بڑھانے ہیں بڑھائیں بلا شبہ بڑھائیں لیکن ساتھ میں پروڈکشن بڑھائیں آمدنیا بڑھائیں تو گورنمنٹ کے غیر ضروری اخراجات سے بھی انفلیشن آئے گا نمبر تری خسارے کی سرمایہ کاری یہ کیا ہوتی ہے سٹوڈینٹ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم ہر سال بجٹ میں اربوں روپے کا نقصان شو کرتے ہیں اربوں روپے کا خسارہ شو کرتے ہیں یہ جو اربوں روپے کا جب ہم بجٹ پیش کرتے ہیں تو ہماری آمدنی ہوتی ہے میں فرض کر لیتا ہوں آمدنی ہے ہماری دس ارب ڈالر کی اور خرچہ ہم لے جاتے ہیں اٹھارہ ارب ڈالر پر تو یہ جو آٹھ ارب ڈالر ایکسٹرا خرچہ نکالنا ہے آمدنی تو ہے نہیں تو کہاں سے آئے گا یہ سارے کا سارا خرچہ عوام کی جیگوں سے ٹیکس کی صورت میں وصول کریں گے ہم اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب ٹیکس لگے گا تو چیزیں کیسے مہنگی ہوں گی لاوہالہ مہنگی ہوں گی بھئی دیکھیں جب ٹیکس لگایا جائے گا ہر چیز پر ٹیکس لگے گا مثال کے طور پر پیٹرل پر ٹیکس لگ گیا تو پیٹرل مہنگا ہو جائے گا آگے بیچنے میں وہ زیادہ قیمت وصول کریں گے لہٰذا ٹرانسپورٹیشن کہیں گے بھائی پیٹرل مہنگا ہو گیا لہٰذا گوڈز کی جو ترسیل ہے اس پر ہم پہلے کرایا ایک ہزار لیتے تھے اب ہم بارہ سو لیں گے تو کرایا بڑھ گیا اور اس کو کوسٹ میں ڈالنا ہے لہٰذا فی یونٹ کوسٹ بڑھ گیا اس کے ساتھ ساتھ مشینیں چلتی ہیں ڈیزل پر پیٹرل پر ان کے ہی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا راو میٹیریل میں بھی اضافہ ہو جائے گا تو ایک ایک چیز میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا میں نے ایک مثال پہلے بھی دی تھی کہ جب پیٹرل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو گدہ گاڑی بھی اپنے ریٹ بڑھا دیتا ہے کیوں وہ کیوں بڑھا دیتا ہے بھی گدے گاڑی والی پیٹرل پر تو نہیں چلتا گدہ اس کا اصل میں بات یہ ہے کہ گدہ تو پیٹرل پر نہیں چلتا لیکن اسے جو مارکرٹ میں چیزیں خریدی ہیں وہ مہنی ہیں اس کو خریدنے کیلئے اسے زیادہ پیسہ چاہیے پہلے تھوڑے پیسوں میں وہ خرید لیتا تھا اب نہیں خرید پا رہا لہٰذا وہ بھی اپنی موافضے کو بڑھا دے گا وہ کہے گا بھائی میرا تو ایک سو میں گزارہ نہیں ہوتا لہٰذا مجھے ایک سو دس روپے دیے جائیں اس لیے ہر چیز کو پر لگ جاتے ہیں ہر چیز مہنی ہو جاتی ہے تو جب اب اربو روپے کی یہ سرمایہ کاری جو خسارے کی ہوتی ہے اربو روپے کا یہ خسارہ ہمیں ہر سال پورا کرنا پڑتا پاکستان کے چند محکمیں ہیں جس طرح پی آئی اے ہے جس طرح پاکستان کا ٹیلی کمیونکیشن کا محکمہ بھی ہے دیکھ لیں اس لطیقے سے پاکستان ریل ویس دیکھ لیں سٹیل مل کراچی مشہور ہے تو یہ ہمیشہ خسارے میں رہے یہ ادارے ان کا خسارہ پورا کرنے کے لیے ہم ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے پیسہ اٹھا کے ان کا خسارہ پورا کر دیتے ہیں لہٰذا جب آئی ادھر کا پیسہ اٹھا کر ادھر خسارے میں لگا دیا ادھر پیسے میں کمی آگئی نقصان میں جائیں گے اب وہ کمی پورا کرنے کے لیے کرزہ بھی لینا پڑے گا کچھ بھی کرنا پڑے گا لہٰذا حالات انفلیشن کی طرف ہی نکلیں گے نمبر تھیری ہے کالا دھن بڑا اہم سبب ہے انفلیشن کا کہ لوگ پیسے کو جمع کر لیتے ہیں اس بلیک منی کو لوٹ غزوٹ کی اس منی کو کرپشن کی اس منی کو ناجائز طریقے سے حاصل کی ہوئی اس منی کو شو تو وہ کر نہیں سکتے بھئی پاکستان کے عوام کے پاس میں فرض کرتا ہوں دس عرب روپیہ ہے اب چند لوگ اس دس عرب روپیہ کو غلط طریقے سے چھین لیتے ہیں اب چھینہ ہوا پیسہ وہ پاکستان میں تو شو نہیں کر سکتے اٹھا کر وہ پیسہ دوسرے ملکوں میں لے جائیں گے لہٰذا وہ پیسہ اس ملک میں چلا جائے گا ملک میں کمی آ جائے گی اس پیسے کی نتیجہ تن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یا تو کرزہ لینا پڑے گا یا پھر پرنٹنگ آف کرنسی کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ کیونکہ عوام کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اور قوت خرید جو ہے وہ بہت نیچے چلی جائے گی اس کی وجہ سے بھی انفلیشن آئے گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ چند لوگ جو کہ بہت زیادہ دولت مد ہوتے ہیں وہ چیزوں کو وافر مقدار میں خرید لیتے ہیں اور پروڈیوسر حضرات ملک میں چیزیں بیچنے کی بجائے دوسرے ملک بید ہیں لہٰذا ملک میں چیزوں کی کمی آنا شروع ہو جائے گی وہ چیزیں اٹھ کر ایکسپورٹ ہو جائیں گی لہٰذا ملک میں چیزیں نہیں ٹھیک ہے آپ کی قوتیں خرید بھی کم ہیں آپ کے پاس پیسہ بھی کم ہے تو چیزیں بھی تو کم ہو گئی نا ساری ایکسپورٹ ہو گئی اٹھا کر ظاہر ہے یہاں کوئی خرید نہیں رہا یا پھر یہاں سستی خریدنے کی کوشش کر رہا ہے اٹھا کر ہم باہر پھینک دیں گے چیزوں کو اور ایکسپورٹ کر دیں گے اور جب چیزیں ایکسپورٹ ہوں گی تو ملک میں پروڈکشن کی کمی آ جائے گی لوگ ترسیں گے چیزوں کو ڈھونڈیں گے اب جب چیز نہیں ملے گی تو ہم خود اس کے مہنگے دام کر دیں گے ہم کہیں گے بھائی خدا کا واسطہ ہمیں چینی دے دو بھلے مہنگی دے دو ہمیں آتا دے دو بھلے مہنگائی دے دو ہمیں پیٹرل دے دو بھلے مہنگائی دے دو تو ہم خود بھی بھر مہنگائی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے تو یہ ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے اس کے بعد ہے گیر ملک کی کرزیں ہماری حکومتیں کرزہ لے رہی ہوتی ہیں اس کو واپس تو کرنا ہے اور انٹرسٹ سمیت واپس کرنا ہے جب ہماری حکومتیں دوسرے ملکوں کو کرزہ واپس کرتی ہیں دوسرے اداروں کو کرزہ واپس کرتی ہیں تو پھر وہ پیسہ کہاں سے آئے گا مجبوراں یا تو ہم عوام سے ٹیکس لیتے ہیں نتیجہ وہی پہلے والا یا پھر کرنسی کو پرنٹ کریں گے نتیجہ پھر وہی پہلے والا تو جب ہم اپنا پیسہ اٹھا کر دوسرے ملکوں کو دے دیں گے اور ساتھ ساتھ بھی ایک اور بھی پرابلم آئے گا ہمارا اور وہ پرابلم یہ کہ جب ہم گیر ملک کی کرزہ واپس کرتے ہیں تو ڈالرز کی صورت میں واپس کرنا پڑے گا تو اپنا پیسہ اپنا روپی دے کر ڈالر خریدیں گے کیونکہ ڈالر کی ڈیمانڈ میں ہم اضافہ کر دیں گے لہذا ڈالر مہنگا اور ہمارا روپی سستہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ڈالر خریدیں گے اس وقت بھی ان کو منافع دیں گے آپ ڈالر پی کریں گے اس وقت ان کو انٹرسٹ دیں گے تو دوہرا نقصان ہو جاتا ہے اس سے بھی انفلیشن آیا کرتا ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس درامداد میں اضافہ اگر کسی ملک میں مسلسل امپورٹس بڑھتی چلی جائیں تو گیر ملک کی چیزیں مہنگی ہوتی چلی جائیں گی گیر ملک کی چیزیں مہنگی ظاہر ہے کہ باہر سے جو چیز آئے گی اس پر ٹیکس بھی پی کرنا ہے اس پر شپنگ بھی ہو گئی سارا اخراجات بڑھ جائیں گے وہ چیز پاکستان میں مہنگی ہوگی تو جب باہر کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو انٹرنل پروڈیوسرز جو ہے وہ بھی اپنی چیزوں کو مہنگا کر دے گا ان کو دیکھ کر وہ کہے گا کہ یہ چیز باہر سے آ رہی ہے یہ ایک شرٹ جو باہر سے خرید رہا ہے پاکستانی تو مہنگی خرید رہا ہے تو میں اکموز ہستی بیجوں جب یہ افورڈ کر سکتا تو میری شرٹ بھی افورڈ کرو لہذا وہ پھر چیزیں خود ساکتا طریقے سے بڑھا دیتے ہیں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو انفلیشن کی یہ بنیادی وجوہات کے ساتھ ایک بڑی وجہ اور بھی ہے اور وہ میں نے لکھی نہیں وہ ہے چیک انڈ بیلنس پاکستان کی حکومت اتنی چیزیں مہنگی نہیں کر رہی گو کہ حکومت بھی کوئی قصر اٹھا نہیں رکھے ہوئے چیزوں کی قیمتیں بڑھانے میں حکومت نے بھی اپنی توفیق اور اپنی حمد کے مطابق چیزوں کو آسمان پر پہنچانے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو میڈل مین ہے ہمارا جو تاجر ہے اس نے چیزوں کو قیمتوں کو زیادہ بڑھایا ہے اگر حکومت پاکستان کسی چیز کی قیمت میں دس روپے کا اضافہ کرتی ہے تو ہمارا تاجر اس میں چاریس روپے کا اضافہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس پر کوئی چیکنڈ بیلنس نہیں حکومت اس کو پوچھی نہیں رہی ہمارے سارے کے سارے پرائس کنٹرول کمیٹیز موجود ہیں لیکن کام ندار تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے پاکستان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے تو سٹوڈنٹ یہ بنیادی طور پر وجوہات تھی ہماری جو کہ پاکستان میں ایک جات دنیا کے کسی بھی ملک میں انفلیشن کا سبب بنا کرتی ہیں تو سٹوڈنٹ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مجھ کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو استفادہ حاصل ہو رہا ہے انشاءاللہ تلاللہ عزیز حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پر نیکسٹ بر آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ ناصر